اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم اللہم صلی اللہ علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد زہرہ کلاسز کے زیر نگدانی تاریخ حیم معصومین علیہ السلام کا یہ فروگرام کیا آپ جانتے ہیں جس میں سوالات کے ذریعے سلامی تعلیمات و علوم محمد وعالی محمد علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں علم سوال کا جواب دیجئے پہلا سوال اسم گرامی لخب اور کنیت کسے کہتے ہیں دوسرا سوال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الخاب اور کنیت کیا ہیں کسرا سوال ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے کیا نام ہیں چوتھا سوال سن عام الفیل کسے کہتے ہیں پانچمہ سوال ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہے چھٹا اور آخری سوال تاریخ بیست اور حجرت کسے کہتے ہیں آئیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دیں اور اسلامی تعلیمات کی نشریات میں شامل ہو کر سواب دارائن حاصل کریں اور خدمت دین کریں ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام اچھا اور سماج کیلئے مفید اور ضروری لگ رہا ہے تو اس پروگرام کو اپنے دوست احباب اور اشتہ داروں میں شیئر کریں فاروڈ کریں اور لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں اگر آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو علمہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ خائم کریں آئیے ان تمام سوالوں کا جواب سنتے ہیں آپ کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا لقب مصطفیٰ تھا کنیت عبدالقاسم تھی اسم گرامی لقب اور کنیت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسم جو ہے ذاتی نام کو کہتے ہیں رسول اللہ کا نام جو تھا وہ محمد تھا محمد بن عبداللہ لقب جو ہے اصل نام کے علاوہ وہ نام ہوتا ہے جس میں کسی خوبی یا کسی خامی کا پہلو نکلے اور برے القاب سے قرآن مجید نے منع کیا ہے تو لقب کا مطلب ہی ہوتا ہے یہ دوسرا نام ہے جس میں کسی خوبی یا کسی خامی کا نام رکھا جاتا ہے پہلو نکلتا ہے اس کو لقب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے القاب ہیں جن میں مشہور ترین مصطفیٰ ہے اور رسول اللہ ہے حبیب اللہ ہے صفی اللہ ہے خاتب النبیین ہے سید المرسلین ہے رحمت للعالمین ہے یعنی یہ سب جو ہے اس میں خوبی بیان کی جا رہی ہے مصطفیٰ یعنی چنا ہوا حبیب یعنی حبیب خدا خاتب النبیین نبیوں کی انگوٹی مہر سید المرسلین تمام رسولوں کے سید و سردار رحمت للعالمین یعنی عالمین کے لئے رحمت یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات ہیں کنیت جو ہے آپ کی ابو القاسم ہے کنیت اسے کہتے ہیں کہ ماں باپ دادا بیٹا وغیرہ کی تصویر جو نامنصوب کیا جاتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو ہے ابو القاسم ہے کیوں؟ اس لئے کہ رسول اللہ کے بیٹے کا نام قاسم تھا اس لئے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے آپ کے والدِ گرامی کا نام جنبِ عبداللہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ آمنا بنتی وحیب ہے آپ کی ولادت سترہ رب الاول سن ایک عام الفیل کو ہوئی ہے عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں جس سال ابراہ نے یہ سوچا تھا کہ ہم خانِ کعبہ کو مصمار کر دیں تاکہ لوگ یہاں پر حج کرنے کے لئے جمع نو ہوں اور وہ اس لئے کرنا چاہتا تھا کہ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس میں اپنے ملک میں جس کا نام یمن تھا وہاں پر وہ چاہتا تھا کہ دنیا کیا مجموع یہاں لگے لیکن وہاں مجموع نہیں لگتا تھا اور پوری دنیا سے مسلمان جو تھے وہ خانِ کعبہ حج کے لئے آتے تھے اس لئے جو ہے اسے ناغوار گلرتا تھا کہ سب سے زیادہ مجموع یہاں لگتا ہے اس لئے اس میں سوچا تھا کہ اب خانِ کعبہ کو مصمار کر دیں گے تاکہ یہاں پر کوئی نہ آئے تو وہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا اسی سال کو عام الفیل کہتے ہیں یہ سال یہ واقعہ پیش آیا ہے اسی سال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے سترہ تاریخ ہوئی ہے اہل سنت حضرات جو ہے وہ بارہ ربیل اول کو مناتے ہیں اور شیعہ حضرات سترہ ربیل اول کو بناتے ہیں اگر آپ سب نے جو ہے ایدن ملاد النبی منایا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر و نیاز ان کی صیرت ان کی تعلیمات ان کی حادیث ان کے فضائل یہ سب آپ نے سنے ہوں گے اور لوگوں کو سنائی ہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ سترہ ربیل اول کو ہوئی ہے سنیک آمل فیل تھا اور تاریخ بیست بیست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سال رسول اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمیں رسالت عطا کی گئی ہے ہم اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں اس کو بیست کہتے ہیں محبوظ بارسالت یہ جو ہے ستائیس عجب کو واقعہ پیش آیا تھا ستائیس عجب کو آپ نے بیست کا اعلان کیا ہے اس وقت آپ کی ظاہری عمر جو ہے وہ چالیس سال کے تھی تاریخ حجرت رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی تھی اسی کو حجرت کہتے ہیں اور یہ حجرت کا واقعہ ربیل اول میں پیش آیا تھا بیست کے تیرہویں سال جو ہے آپ نے جو ہے مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی تھی ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا اور سماج کیلئے مفید اور ضروری لگ رہا ہے تو اس پروگرام کو اپنے دوست احباب اور اشتہداروں میں شیئر کریں فارورٹ کریں اور لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں آپ سب نے ہمارا پروگرام سنا آپ سب کا بہت بہت شکریہ جزاکاللہ خیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسلامی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق انہائیت فرمائے آمین یارمالعالمین اگر آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو علمہ کوش کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں موسیقی موسیقی